روزی خمدان بھی ہے کھلاتے ہیں موسیقا روزی خمدان بھی ہے روزی خمدان بھی ہے کھلاتے ہیں موسیقا دنیا میں یہ خودا کی دنیا میں یہ خودا کی اور چلاتے ہیں موسیقا دنیا میں یہ خودا کی چلاتے ہیں موسیقا 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 اگرین پہ اپنی چاند نچاتے ہیں وہ صفات اگرین پہ اپنی چاند نچاتے ہیں وہ صفات ملوزی خوطہ نگی کھناتے موسیقا دنیا گئے خنان کی چلابے موسیقا موسیقا موسیقی 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 اولی راہِ حق اولی راہِ نجات ہے دوستانِ مہترم آج کی سمیتل میں جیسا کہ اعلانات سے آپ کو پتا چلا ہوں گا ہمارے سلسلِ اشارتیہ کے عظیم حضور حضور شرکل اسلام علامہ سید محمد مدنی میاں صاحب قبلہ کے والدِ مہترم حضور محدثِ عظیم علیہ ورحمہ کا کل قرص کا بھی گزرہ دے اگرچہ ہم وہاں نہ پہنچ سکے مگر ہم اپنے سنی اشتماع میں آج ان کی حیات اور فرمان پر کچھ باتیں کر کے یہاں بیٹھے بیٹھے بھی ان کا خیز حاصل کر سکے میں نے چاہا کہ آج کے اس افتاواری سنی اشتماع میں سرکار محدثِ عظیم علیہ ورحمہ کی حیات اور فرمان پر کچھ باتیں آپ کی فرمت میں عرض ہوئے ہیں آپ توجہ کے ساتھ اس جیس کو سمان کریں سرکار محدثِ عظیم علیہ ورحمہ کے والد محدثِ عظیم علیہ ورحمہ کی حقیم الاسلام مولانا سید محمد نظر اشرف علیہ ورحمہ یہ محدثِ عظیم علیہ ورحمہ کے والد صاحب کا نام ہے اور سید نظر اشرف کا نکاہ جو ہوا تھا وہ مجدد سلسلہ اشرفیہ عالی حضرت علیہ ورحمہ کی بیٹی سے ہوا تھا سید نظر اشرف علیہ ورحمہ کی شادی سیدہ محمدی خاتور ایتِ علیہ ورحمہ حضرت علیہ ورحمہ اور ایک لمبی مدت ہوئی کہ ابھی ان کے یہاں فرزد یعنی لڑکے کی بلادت نہ ہوئی تھی تو سید محمد نظر اشرف علیہ ورحمہ اپنے خصوصی اورعار اور وزائف میں اپنے خصوصی لمحات اور وقت میں بیٹی کے لیے دعا کر دی اور ادھر ان کے سسر حضرت علیہ ورحمہ اشرفیہ محمدی اپنی بیٹی کے یہاں فرزد کی بلادت کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کر دی اور جب ان صاحبان علم و تقویہ کی دعا مستجاب اور مقبول ہوئی اور ملادت کے آثار ظاہر ہوئے تو اس وقت آلہ حضرت علیہ حسین اشرفی میاں علیہ ورحمہ کو اس کی اطلاع دی گئی کہ آپ کی بیٹی کے یہاں ملادت ہونے والی ہے تو آلہ حضرت علیہ حسین اشرفی میاں علیہ ورحمہ نے اپنی صاحب زادی کے یہاں آنے والی خوشی پر آپ نے مراتوہ کیا اور مراتوہ کیسے کہتے ہیں سوریہ کی استعلاف میں آدمی دنیا سے اپنی توجہ ہٹا کر اللہ کی رحمت کی طرف مکمل متوجہ ہو جائے تو اس وقت اللہ کے خاص بندوں کو اللہ کی طرف سے کچھ غیری اشارے ملتے ہیں اور اسے مراتوہ کہتے ہیں جب آلہ حضرت علیہ حسین اشرفی میاں علیہ ورحمہ نے اپنی بیٹی کے یہاں ولادت کی خوشحبری سنی تو آپ نے مراتوہ کیا اور مراتوہ کرنے کے بعد آپ نے یہ خوشحبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ وطفیل میں اے میری بیٹی تمہیں ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا کہ جس پر میں دین اور دنیا میں فخر کروں گا سبحانہ اللہ اللہ تمہیں ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جس بیٹے پر میں دین اور دنیا میں فخر کروں گا عام طور پر جب کسی کے یہاں ولادت ہونے والی ہوتی ہیں تو عورتیں دونوں کی سکی تیاری رکھتی ہیں بچہ پیدا ہو تو اس کے کپڑے پہلے سے بنا کے کچھ رکھیں بچیاں پیدا ہو تو اس کے حوالے سے کچھ لگتے یا نہیں لگتے مگر عالی حضرت علی حسین اشرفی میان مراتبے کے بعد جو بشارت دی تو پر خاندان کو اس چیز پر یقین تھا حتیٰ کہ گھر کی خواتین نے بھی ولادت کے موقع پر تیاری وحی کی کہ بیٹے ہی کی ولادت ہونے باتی اور یہ ہوا یہ کہ اس وقت سید نظر اشرف علی رحمہ کی اہلیہ یہ سید مولانا علی حسن اشرفی جیدانی جائسی یہ کون ہے مولانا علی حسین اشرفی جدہ اور علی حسن اشرفی جیدانی جائسی یہ جدہ ہے علی حسن اشرفی جائسی علی رحمہ یہ سید نظر اشرف علی رحمہ کے ماموں میں اور سید نظر اشرف علی رحمہ اپنے ماموں ہی کے گھر رہتے تھی اور وہی پر آپ کی اہلیہ سیدہ محمدی خاربت تشریف فرما تھی اور جس رات کی صبح کو مودیس آزم حید علی رحمہ کی بلادت ہونے والی تھی اس رات میں اعلیٰ اشرف علی رحمہ کی بیٹی اور سید نظر اشرف علی رحمہ کی اہلیہ نے خواب دیکھا کہ کوئی مزروع آئے ہیں جو اس خاتون یعنی اعلیٰ اشرف علی رحمہ کی بیٹی کے ہاتھ میں حدیث کی کتاب اور قرآن مجید دیکھ کر کے انہیں مبارک بات دیتے ہیں یہ جب انہوں نے خواب دیکھا تو ان کی آن کھل گئی اور انہیں بلادت کا درب شروع ہوا اور پھر تھوڑی دیر میں ادھر خرید کی ازان کا وقت ہوا اور ادھر مہدیس آزم حید علی رحمہ دنیا میں پیدا ہوگی یہ ہے آپ کی بلادت مہدیس آزم حید علی رحمہ جب آپ کی عمر چار سال چار مہینے اور چار دن کی ہوئی تو آپ کی بسم اللہ خانی کا ہے چونکہ سالحین اہل خان کا یہاں یہ حصول ہے کہ وہ اپنے یہاں چار سال چار مہینے اور چار دن کی جب بچے کی عمر ہوتی ہیں تو اس وقت تو وہ اس کی بسم اللہ خانی کا مہدیس آزم حید علی رحمہ کی بسم اللہ خانی کی کسی عمر میں ہوئی اور پھر اس کے بعد کیا ہوا بسم اللہ خانی کے بعد مہدیس آزم حید کی والدہ ماجدہ سیدہ محمد خاتون نے مہدیس آزم حید علی رحمہ کو ابتداری تعالیم دی اور صرف چھے مہینے میں بغدادی قائدہ اور پورا امہ بارہ ختم کرا یعنی بسم اللہ خانی کے بعد بسم اللہ خانی کے بعد چھے مہینے کی بدت میں مہ نے پورا بغدادی قائدہ اور پورا امہ بارہ ختم کرا دیا اور اس کے بعد یہ تو صرف چھے مہینے میں ہوا کہ امہ بارہ بغدادی قائدہ ختم ہو گیا لیکن آگے معاملہ یوں ہوا کہ آگے صرف انتیس دین تھے جن انتیس دینوں میں آپ نے پورا ناظرہ قرآن مقدس قرآن مقدس ناظرہ مکمل کر لیا اس کے بعد جو ابتدائی تعلیم تھی فارسی اور عربی کی کتابیں وہ آپ نے اپنے والد محترم حضرت مولانا سید نظر شہب علیہ رحمہ سے پھلی اور اس کے بعد زیادہ تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہوگا تو آپ زیادہ علم حاصل کرنے کے لئے جانا چاہتے تھے اس زمانے میں آپ دو سال کے لئے سخت بیمار ہو گئے اور اس میں بھی دعائیں ہوتی لگی اور پھر آپ کو شفا ملی یہاں تک کہ جب شفا مل گئی تو آپ نے عالی تعلیم کے لئے اس وقت کا جو اہل سنت کا مرکز کہا جاتا تھا وہ لکھنو فردنی مہر تھا اور وہاں وقت کے بڑے جید علماء موجود رہتے تھے مولدیس باق علی رحمہ نے ابتدائی کتابیں اپنے والد صاحب سے اور اپنے پیر و مرشد سید احمد اشرف جو ان کے معمومی تھے ان سے پڑھنے کے بعد آپ لکھنوں کی سرزمین پر تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ نے گھرم کی محلی میں آنٹ سال تک تعلیم مکمل کر رہے ہیں آنٹ سال آنٹ سال تک وہاں آپ نے تعلیم مکمل کی اس کے بعد جب آپ لکھنوں سے فارغ ہوئے تو پھر علی گھر کی سرزمین پر پہنچیں اور اس وقت علی گھر کی سرزمین پر ایک بہت بڑے عالی نے تھی جن کا نام ہے حضرت اللہ مام بفتی لطف اللہ مفتی لطف اللہ علی گھر کی اپنے دور کے بڑے جنجد علی میں تھی سرکار مودی سے آزمین علی رامہ لکھنوں میں بیان سال پڑھنے کے بعد دھر علی گھر پہنچیں اور وہاں جا کر کے بھی آپ نے علم منطق علم فلسفہ اور باقی کتابیں آپ نے مفتی لطف اللہ علی بیڑی علی رامہ سے حاصل کی یہاں تک کہ جب آپ کو تو آپ کے گستاز مفتی لطف اللہ علی بیڑی نے سند فراغت دی فارغ کیا تو آپ کی سند میں آپ کے گستاز نے آپ کو علامہ کا خطاب لکھا حضرت اللہ یعنی آج کے دور میں تو کسی کو بھی لوگ علامہ کیا دیتے ہیں اس دور میں بڑا علم ہوتا تھا اس کو مولوی کہا جاتا اور مولانا کوئی کوئی اور علامہ تو نادی و نایا مگر مولدی سے عظمِ اگید علی رحمہ کی زہانت وطانت اور آپ کی علمی صلاحیت اور آپ کا قصبِ علم کا انداز کیسا رہا ہوگا کہ بازابتہ اپنے وقت کا جید عالمِ دید بھی فارغ کرتے ہوئے سند میں علامہ کا خطاب لے دیتا ہے سمحان اللہ سمحان اللہ یہ آپ کی علمی جلالت و شان کی بہت بڑی اقابت تھی دیکھو اے امام اس کے بعد آپ کو ابھی بھی آپ کی علم کی پیاس بجی نہیں آپ پھر وہاں سے پیلی بھید کی سرزمیت پر تشریف لائیں آپ کو بور تو نہیں لگ رہا ہے میرے سنا میں اس پر اگر دلیلیں ابھی دینا شروع کرتا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے ایسا کہا ہے ایسا کرنے کا جو میں کہہ رہا ہوں تو اسی پر گھنٹوں میں مختلف کروں آپ کے ساتھ کہ اللہ نے ہمیں قرآن میں یہی کہا ہے کہ تم صالحیت کے دامن سے بابستہ رہو سمحان اللہ نہیں پڑا آپ نے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ یہی سچے لوگ ہیں چونکہ جنگو صلیت میں کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز کی ایک دلیل قرآن سے لوگوں کو کہ بھئی یہ کیا پڑھا جا رہا ہے بھئی یہ کیا پڑھا جا رہا ہے تو چونکہ یہاں تو کوئی بات نہیں سب اہل سنت پر جمعات ہیں ہمارے اپنے سنت کی بھائی تو وہ صالحیت سے محبت ہیں فروری چاہیے تو خیر دے کوئی اس بات مارے اب وہ علی گنسل کے آپ کی دیت کی سرزبید پر پہنچیں اور وہاں جا کر کے آپ نے حضرتِ اللہمہ مولانا وسیع احمد محدی سے سور دیا دیا بخاری مسلم ترمیزی ابن ماجہ ابودعود نسائی مان الاسار یہ ساری حدیث کی کتابیں ایک ایک سبب کر کے پڑھیں یہ پوری سیاسی پوری مان الاسار سبقا 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 آپ نے پڑھیں اور وسیع احمد محدی صورتی کون نے پڑھا ہے شاید آپ کو کبھی بخاری شریف دیکھنے کا اتفاق ہوا ہوئے تو یہ جو آپ کو سائز نظر آ رہا ہے اتنی سائز کی اتنی بڑی بڑی دو زخیم جندے ہیں بخاری شریف سمجھ آری اللہ 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 سنیوں لوگ کس بخاری کی بات کر رہے ہیں ہمارے اماموں کو تو بخاری زبانی آتا ہے لوگ بجراتی میں ترجمے لے کر گھوم رہے اور بات ان سے کرے گے جو ایسے علماء کے وارث ہیں اللہ 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 کہ دیکھنا یہ مو اور منصور کی دار تو خیر میں سمجھ نہیں جاتا اب دیکھو اسی احمد موجدی سے صورتی عVی رحمان پوری بخاری ایسے جوانیاں ان کے پاس عックل سے عزا منازی رحمان پڑھ اور عبر پڑا کر کے موی محاصل کیا جب گھر پہنچے تو آپ کے مامو جان جو وقت کے بڑے والی تھے سیدھر احمد اشرف علیہ رحمہ رضا دوسرہ اشرفی میاں کے صاحب ساتھی تھے انہوں نے کہا بیٹے تجھے ابھی اور پڑھنے کے لئے جانے ہیں کہا مامو جان ابھی اور کہاں جاؤں ابھی تم نے بریلی شریف جانا ہے ابھی تم نے بریلی شریف جا کر امام احمد رضا سے پڑھتا ہے اور اس وقت سیدھر احمد اشرف علیہ رحمہ یہ جب عالی حضرت امام احمد رضا سے بات کرتے ہیں کہ ہمارا بھان جا ہے اور ہمارا مرید بھی ہیں انہیں میں تمہارے پاسپڑھنے کے لئے رکھنا چاہتا ہوں تو پتہ عالی حضرت رحمت اللہ علیہ جواب کیا دیا عالی حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ رد وحابیہ اور فتوہ دینا یہ ڈاکٹرنی کی طرح ہے کیا مطلب صرف کتاب پڑھنے سے نہیں آتا جب تک کسی ماہیر فن کی صحبت میں نہ بیٹھتا ہے اور عالی حضرت کہتا ہے سنو میرے امام کہتا ہے بفضل و رحمتِ الہی پھر بعون و عنایتِ رسالت بناہی صلی اللہ علیہ وسلم اخدا اور رد وحابیہ کے دونوں کامل فن اور دونوں نہایت عالی فن انہیں یہاں سے اچھا انشاءاللہ ہندوستان میں کمی نہ مر صلی اللہ علیہ وسلم مرد وحابیہ کا فن سکھا اور اس کے بعد ایک بات میں یہ باتا ہے میں آگے پڑھوں گا وہی بارت مہدیس آزم نے ہنہ علیہ الرامہ کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ جب میں نے اپنے وقت کا مرکز ان لکھنوں میں پڑھ دیا جب میں نے اپنے وقت کے جیداری میں دین مفتی رتولالی بڑی سے پڑھ دیا جب میں نے وسیع احمد مہدیس سے سورتی سے تیلی بیٹ میں پڑھ دیا اب تو رنکیا گیا ہے جو میں پڑھوں گا مگر مہدیس سے پاک کہتے ہیں جب میں بلیلی پہنچا تو مجھے ایسا لگا کہ ابھی تو میں کنارے کھڑا ہوں اور سامنے علم کا سمندر لے رہا ہے یہ مہدیس آزم نے ہی تہلی نمہ کے اپنے جو بھی جو آپ نے آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس میں خود بے صدا رہے ہیں گوھر کر اس چیز پر اب تو مہدیس سے پاک فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ ہمارے پاس سوال آتا برمی شریف میں تو اس سوال کے لیے جزیہ ڈھونڈتے ہیں قائدہ ڈھونڈتے ہیں اس سوال کے جواب کا قائدہ کس کتاب میں ملے گا جس کو عربی اردو میں جزیہ کہتے ہیں مہدیس سے پاک کہتے ہیں کہ ہم ٹھونڈ ٹھونڈ کے تھک جاتے ہیں کہیں دل گری جاتے ہیں اور جب بھی نہ ملتا تو پھرا ہم حضرت سے کہتے ہیں کہ حضرت یہ مسئلہ آیا ہے اس پر جزیہ تلاش کر رہے ہیں یہ ملے گی رانتاں ملے مہدیس آزم نے ہی اسی مطلبے میں لکھتے ہیں کہ جب بھی ہم امام احمد رضا موضی سے بھرے گری راما سے تین دن کی تلاش اور جستجو کے بعد نہ ملتے بعد جزیہ کا پتہ پوچھتے تو امام احمد رضا سینکڑوں جلدوں میں سے جلد کا نام بھی بتا دے کہ دسویں جلد میں ہے یا بیسویں جلد میں اور یہ بھی بتاتے کہ کس صفحے پر ہے اور بارہا یہ بھی بتاتے کہ سطر پر لکھا ہوا ہے اللہ سبحانہ اور میں سمجھ رہا ہوں ساتھیوں آج کے اس رافضیت زدہ دور میں جو ہمارے سلسلِ اشرفیہ کے حقابر میں رول عدا کیا ہے یہ امت پر بڑا احسانی ہے جو خان خواہِ حسنیہ سرکارِ کلا سے قائدِ ملت ہمارے پیرِ مہترم کے شہزادے سید محمود اشرف نے جو اعلان کیا اور جو اپنی موجودگی میں پڑھ کر کے جو سنیت کے عقیبے سنائے وہ خدا کی قسم انہی کا حق تھا اور انہی کا جگر تھا جو انہوں نے پڑھ کر سنایا جس سے چھوپی ہوئے رافضیت کی کھل کر باہرہ اور یہ الحمدللہ اہل سلت کے موقع پر قائم ہے کیوں نہ ہو فیض کمچا تھا ایک طرف مخدوب پاک کا تو دوسری طرف امام احمد العظام اب دیکھو یہاں پر مہترس اعظم حدید علی رحمہ جب یہاں سے عالی عزت کی بارکہ سے قارب ہوئے تو پھر آپ بدائیو شریف کریں اور بدائیو شریف کے اندر آپ نے مطیق الرسول حضرت علامہ مولانا عبدالبق قدر قادری بدائیو رحمت اللہ علیہ سے سند حدیث حاصل کی اور توجہ ہے آپ بھی سنو اس چیز کو جہاں سے سند حدیث حاصل کی اور اس وقت محدث آزم حید علی رحمہ کو محدث آزم کا خطاب ملا اور اس وقت آپ کی عمر صرف سترہ ساتھا سترہ سال کی عمر میں آپ کو علامہ عبد المقتدر بدائیو رحمت اللہ تعالیٰ اور آپ کے ہم عصر و قلوان محدث آزم نے اکتا بتا ہوں یہ چیز وہ نہیں ہے جو صرف محنت سے پائے جا سکے یہ وہ چیز ہے جو رو کا عطیہ ہوگی ورنہ اتنی عمر پر سترہ سال کے بچوں کو آتا کیا ہے اور سترہ سال پر محدث آزم کا عقب نر جائے محدث آزم کا عقب نر جائے تو بھی بڑی بات ہے محدث آزم حید کا عقب نر جائے محدث آزم حید کا عقب نر جائے اور رب جس سے کام لینا چاہتا ہے پھر یوں انہیں غیر معمولی صداریت کی اکتا ہے اب دیکھو یہاں پر محدث آزم نے انہی طرح رحمانے یہ سب کچھ سترہ سال پڑھوے کے بعد اپنے پیر صرف احمد اشرب کی صحبت میں آئے اور تیرہ سال کتنے؟ کتنے؟ دیرہ آپ نے بارہ میری تقریروں میں بھی سنا ہوتا آپ کے دواجہ کریم نواز نے پیر کی صحبت میں کتنے سال کتا ہے؟ بیس سال محدث آزم حید نے بھی اپنے پیر کی صحبت میں تیرہ سال کتا ہے؟ ہاں اللہ اور تیرہ سال تک ریاضات، مجاہدات، وضائی انہیں چکی میں ڈال کر بیس لے رہی حالانکہ وہ پہلے ہی سے چمکدار تھی مگر پھر بھی انہیں ان کے منصف کے لائق بنائی اور جب آپ نے انہیں لائق اور کامل بنا دیا تو بھی محدث آزم حید علیہ الرحمن نے کیا کارنامیں انجام دیئے؟ میں اس پر بس توڑی روشی آپ کے سامنے دارنا چاہتا ہوں دیکھیں حالان حضرت علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی یہ جانتے ہوا حضرت علی حسین اشرفی میاں کوئی جن کی شان میں اشار امام احمد رضا نے لکھی حالان اللہ جو امام احمد رضا بڑے بڑے نوابوں کو یہ کہتے کرو مد اہل دوہد رضا بڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے قریب کا میرا دین پارے نان کہتی جو امام یہ کہہ دیتے لوگ کہتے ہیں حضرت پھلا نواب ہے آپ اس کی شان میں دو شیئر لکھتے ہیں کہ وہ بڑا نواز دے گا علی حضرت کہتے ہیں میرا دین کوئی روٹی کا ٹپڑا ہے کہ اس کی شان میں نہیں ہوگی جو امام کسی دنیا دار کے سامنے نہ چکا اس امام نے علی حضرت اشرفی میاں کی شان میں کیا لکھا پتا ہے اشرفی اے رخت آئین اے حسن خوباں اے نظر کردہ و پروردہ اے سیم خوباں اے اشرفی اے رخت آئین اے حسن خوباں اشرفی تیرا چہراتو اللہ کے ولیوں کے جمال کا آئینہ نظر کردہ اے نظر کردہ و پروردہ سیم خوباں اے اشرفی تیری شان میں کیا بتاؤں تجھے تو تین محبوب ہونے مل کر کے تیری تربیت کینے کون تین محبوب اللہ اکبا اللہ اکبا اللہ اکبا ایک محبوب تو محبوبِ الٰہی حضرتِ نظام الدین اولیاء دوسرے محبوبِ سبحانی روسِ پاک رضی اللہ اور تیسرے محبوبِ یزدانی میر سید شر جہاں کی زمان یہ تین محبوب محبوبِ سبحانی روسِ پاک محبوبِ الٰہی قزام الدین اولیاء محبوبِ یزدانی مختومِ پاک اے نظر کردہ و پرورد اے سے محبوبہ اے اشرفی علی حسین میں تیری شان کیا بیان کروں میں تو اتنا سبشتا ہوں ان تینوں محبوبوں نے مل کر کے تجھے پرمان چڑھا جائے اور کسی بندے پر کوئی ایک ولی نظر ڈال دے تو وہ بڑا ہو جاتا ہے تو جس پر جس کو تین محبوب نظریں ڈال لیں اس کی شان کیا بھی وہ حضرت تنی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ آج جس طرح گھر واپسی والی تیری چلی تھی بیچ میں ابھی بھی چل رہی ہیں مریاج کی نہیں یہ اسی زمانے کی آلاز اشرفی میاں مختی عظمین کے زمانے اس وقت اس کا نام گھر واپسی نہیں رکھا اس وقت اس کا نام شودی تیری رکھتی کیا رکھتا شودی یعنی ان کو واپس لاو اور شودر کریں واکر جی اِنَّ وَلْمُشِلِقُونَ نَجَسُنْ یہ سُدھی سُدھ کریں گے ہمیں خیر دیکھو اس زمانے میں میرے کتابوں میں پڑھا کہ خزائن الانفان جو ترجمہ کنزل ایمان کے ساتھ جو تفسیر لکھی ہوئی ہیں علامہ سید نئیم الدین مرال آباد یا شبیر احمد اللہ علیہ وہ اس ارتداد کے زمانے میں حضرت علیہ حسین اشرفی میاں کو اپنے کندوں پر بٹھا کر گلیوں میں بھی کندے ان کا چہرہ ہی اتنا خوبصورت تھا جو چہرہ دیکھتا کنوہ پڑھ کے مسلمان ہیں اللہ علیہ وہ حضرت علیہ حسین اشرفی میاں اللہ علیہ اور وہ کیا کہتے ہیں اپنی عمر کے اسی سال کی عمر میں انہوں نے ایک فرمان جائی تھی اور وہ فرمان میں آپ کو سنانا چاہتے ہیں لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ مولانا لوگوں کو کیا پڑھئے ہیں کبھی اسی بات کرتے ہیں کبھی اسی بات کرتے ہیں سنو یقین کی بات کر رہے ہیں اسی سال کی عمر حضرت علیہ حسین اشرفی میاں کی ہوئی اور مراد آباد کی سرزمید پر ایک عظیم شان کانفرنس تھی اور وہ اسی سن انیس سو پچیس میں وہ کانفرنس ہوئی تھی اس کانفرنس میں علیہ حضرت علیہ حسین اشرفی میاں صدارت رمانی تھی سبحان اللہ اور آپ نے خطبہ صدارت دیا اور اس خطبہ صدارت میں آپ نے اخیر میں جو بات کہی تو میں انہی کے لفظوں میں میں تمہیں پڑھ کے سنا تھا سنو انہیں کیا تھا کہا اے اہلِ سنت و جمع مجھے جو کم کھائے جاتا ہے وہ یہ ہے کہ میری عمر کا بڑا حصہ گزر چکا ہے اور ضعیفی اور ناکوانی نے اس طرح مجھ کو گھیر دیا ہے کہ میں آپ کا ایک خضر معطل ہو کر رہ گیا ہاں میری اسی برس کی کمائی میں صرف دو چیزیں ہیں جن کی تیمت کا انتازہ اگر آپ میری نگاہ سے کریں گے تو ہفت عقلی یعنی ساتو جہان کی تاجداری بھی تمہیں کم تر نظر آئے گی اگر تم میری اسی سالہ زندگی کی قیمت ان دو چیزوں کو میری نظر سے دیکھو گئے تو تمہیں ساتو جہان کی تاجداری بھی اس کے سامنے کم تر نظر آئے گی یہ بات میں کہتا تو کوئی کہتا کہ یہ مبالغہ کر رہا ہے چڑھا رہا ہے یہ بات اللہ کے بلی کی ہے سبحان اللہ کیا کہہ رہے ہیں میری نظر سے اگر میری اسی سالہ زندگی کا سرمایہ جو دو چیزیں ہیں اگر ایک کو تم دیکھو گے تو ہفت عقلی کی تاجداری تمہیں ریج نظر آئے گی پھر کنوں نے کیا کہا فرماتے ہیں یہ میری بڑی قیمتی کمائی ہے جس پر مجھ کو دنیا میں ناز ہے اور آخرت میں بخر ہوگا جس کو میں کبھی بھی اپنے سے جدہ نہیں کر سکتا تھا لیکن آج اعلان حب کے لیے میں اپنی ساری کمائی اہل سنت تمہیں نظر آنے میں پیش کروں میرا اشارہ یعنی وہ دو قیمتی چیزیں کیا ہیں میرا اشارہ پہلے اپنے لخت جگر اور نور لین مولانا الہاج ابو المحمود سید احمد اشرف اشرفی جلانی یہ اپنے نوازہ و جگر پارا مولانا الہاج ابو المحامد سید محمد محدث اشرفی جلانی جلانی ان دونوں کی ذات میری ضعیفی کا سرمائنہ یہ اشرفی میں آپ پر پارے آج ان جگر کے ٹکڑوں کو نظر پیش کرتا ہوں کہ اعلان حق میں آخری ساتھ تک دیکھو وعدہ لے رہے ہیں بڑی کانفرنس میں اہل سنت کے سامنے کہ آج ان جگر کے ٹکڑوں کو نظر پیش کرتا ہوں کہ اعلان حق میں آخری گھڑی تک سنت و اہل سنت کی خدمت جو سبود کی جائے اس میں میری ترمیت و حقوق کا حق ادا کر دیں یہ کہا ہے اب دیکھو یہ آج ان جگر پیش کرتا ہوں اشرفی میاں کی زندگی کا سرمایہ ہے تو سید احمد اشرف اور مولوی صاحب لیکن آپ کو اگری بات بتاؤں سید احمد اشرف کا وصال یعنی انتقال اعلان اشرفی میاں کی حیاتی میں ہو گئے جو قیم کی سرمایہ دو چیزیں تھی ان میں ایسی ایک کا انتقال ان کی حیاتی میں ہو گئے اب صرف مہدیس آزم ہیں اب صرف مہدیس آزم ہیں اب ان تھیے تو اکیلے مگر مہدیس آزم حید علی رامہ نے جو کارنامے انجام دیئے وہ بڑے تبیل ہے اور تفصیل طلب ہے اور میں اس سمت میں آپ کی زیادہ نہیں جانا چاہتا اور یہ یہ تبیل بھی کچھ ناساس ہے گلنے لیے کہ مجھے تقلیل کا احساس ہو رہا ہے میں ایسے بھی دو تیر باتیں ان کی لئے پر کے حوالے سے آپ کو جانا دیتا ہے انیس سو تیرہ میں انیس سال کی عمر تھی مہدیس آزم کی انیس سال کی عمر میں انیس سو تیرہ میں مہدیس آزم حید علی رامہ نے دہلی کی سرزمین پر مدرس حدیث کی دنیا پر انیس سال کی عمر اور اس کے بعد الجمہوریہ الاسلامیہ اور انڈیا سونی کانفرنس بنا رہا ہے جماعت رضا مصطفیہ یہ جو آچم ہے جماعت رضا مصطفیہ برئی شہید اور انڈیا سونی جمعیت العلماء الجامیہ الاشرکیہ مبارکہ جہاں سے مفاری ہوا ان ساری تنظیموں کی ورکہ ان ساری اداروں کی صدارت اور سربرستی مہدیسی آزمی کی طرفان ہے اور اس کے علاوہ آپ نے پچاس کے قریب کتابیں لکھی اور آپ نے اہل سنت کے عقائد کو ثابت کرنے کے لئے کئی مناظریں لکھی اور وہ مناظریں آج تہری بھی شکلوں میں کتابوں میں موجود ہیں ان کے مناظروں کو آپ پڑھ سکتے ہیں ان کے مناظروں نے کس طور پر علم ادارت کے موضوع پر مناظرہ کیا کیسے کیا میں اپنی بات بتاؤ مہدیسی آزمی کی طرفان ہے ان کے مناظروں کو مہدیسی آزمی کی طرفان ہے تو کئی بات سے ایسی آئی تھی جو میری سمجھ میں نہیں تھی کئی بات سے مہدیسی آزمی کی طرفان ہے مہدیسی آزمی علی رحمہ نے اپنی زندگی کے اندر بڑے کارنا میں انجام دیے سرکار حضور حافظ اللہ علیہ الرحمہ کے شاتھ رکھاتے ہیں مہدیس صاحب کی بلا دنیا سنیت میں بڑی حیثیت رکھتے تھے ہر کمال کے جامعے تھے سوری و باتی تمام بھومیوں کے حامل تھے علوم اقلیاں و نقلیاں میں مہارت رکھتے تھے اتھاق تفہیر میں آپ کا بارہ انتہائی بلند تھا باریک سے باریک اچھی دعوان نہائیت واضح اور روشد طریقے سے سمجھانا آپ کا معمول تھا یہ ساتھوں بڑے بڑے علمانے کتابوں میں لکھی ہے ساتھیوں اب میں تمہیں مہدیس پاک کے دو قول پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں اور ان دونوں فرمانوں کو سننا اور ہماری تحریر سنی دعوت اسلامی کو نظر میں رکھنا میں یہ سمجھنا ہوں جب میں عمود میں پڑھا تھا دارو میں اس وقت بھی میں عمود میں میں نے کئی بار اپنی تحریروں میں اس لفظوں کو پڑھ کر لوگوں کو سنایا تھا اور انہیں کہا تھا کہ سنی دعوت اسلامی فکر مہدیس آزم اہم کرنا ہوں اور وہ میں لفظ مہدیس آزم اہم کے پڑھ کر آپ کو سنا ہوگا تو آپ کو لگے گا کہ مہدیس آزم اہم نے کیا کہا آل انڈیا سنی کانفرنس بنارز میں انیس سو چھیاریس کے تک آلہ مہدیس آزم اہم فرماتے ہیں کاش کاش ایک آل انڈیا دفتر ہو کاش ایک آل انڈیا دفتر ہو ہر سوبے میں اس کی شاکھیں ہو انڈیا لیول پر ایک دفتر ہو اور ہر سوبے یعنی ہر راجعہ میں اس کی شاکھیں ہو اور پھر ہر زیلے میں اس کا دفتر ہو چونکہ سوبے راجعہ کے نیچے زیلہ آئے گا ہر زیلے میں اس کی شاکھیں ہو اور پھر ہر تحصیل میں اس کا نظام چونکہ زیلے کے نیچے تحصیل یعنی تعلقات ہے تو ہر تحصیل میں اس کا نظام ہو اور تعلقے کے نیچے گاؤں آتے ہیں مہدیس آزم کہتا ہے ہر قریہ یعنی ہر گاؤں میں ایک ہی طریقے کار ہو تو آپ دیکھ رہیں گے کہ ملک کی مردم شمائے میں علمان مصطفیٰ علی تحییت و سنا کا اضافہ کس دیزی سے ہو رہا ہے میں بلسز کو پڑھتے سوں دیان سے سوں فرماتے ہیں کاش کاش کا لفظ آپ کی امید بدار آپ کی یہ تمنہ تھی کہ کاش ایسا ہو جائے کاش ایک آل انڈیا دفتر ہو ہر صبح میں اس کی شاکھیں ہو ہر ظلام اس کا دفتر ہو ہر تحصیل میں اس کا نظام ہو ہر قریہ میں ایک ہی طریقے کار ہو تو آپ دیکھ رہیں گے کہ ملک کی مردم شمالی میں غلامان مصطفیٰ علی تحییت و سنا کا اضافہ کس دیزی سے ہو رہا ہے ہم بھی تو کر رہے ہیں آل انڈیا سطح پر ہمیں پوچھ لو کہ ہمارا کیا ہے ہر صوبے میں پوچھ لو کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہر صوبے کے ہر ظلے میں پوچھ لو ہر ظلے کے ہر تعلقے میں پوچھ لو اور ہر تعلقے کے ہر گاؤں میں پوچھ لو تو آپ کو بتا چلے گا یہ تحرین فکر محددی سے آزمی ہی پر عملی جامع پیٹنا ہے اور ان کے نقشے قدم پر چل رہی ہیں اور انہی کے تحرین کے فر انہی کے پیشن پر اہل سنت مجمعات کا کام کر رہی ہیں شکر ہے کہ ہم جس جن سنے سے وابستہ ہے ہم انہی کی فکر پر عمل کر رہے ہیں انہی کے طرز عمل پر عمل کر رہے ہیں اللہ کریم کی بارکہ میں دعا ہے رب عزیزالجلہ ہم سب کو عمل کی قوتی قطعہ ایک وزیفہ بتا دیتا مخصیر میں جو سرکارِ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے خود لکھایا سرکارِ غریب نواز کہتے ہیں اگر کسی کا کوئی معاملہ حل نہیں ہوتا کسی کو بیمار سے شبانی ملتی یا کسی کا کوئی مقدمہ کوئی معاملہ اگر حل نہیں ہوتا تو سرکارِ غریب نواز کہتے ہیں کہ فجر کی نماز میں فجر کی سنت پڑھ لیں اور فجر کی سنت کے بعد فجر کی جماعت کے درمیان جتنا وقت رہتا ہے اس میں اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ ہوئی اور سورہ فاتحہ بسم اللہ شہیف کو بلا کر کر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سبحان اللہ اس طریقے سے سنت فجر اور فرضِ فجر کے درمیان اگر کوئی پڑھ کر کے دم کر دیں یا دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرورشی پاکا اس پر عمل کریں اللہ عنہ سب کو میں بھی توفیق کریں آفرام السلام علیکم رحمت اللہ ہوگا ہوں